جو بس ابھی ہم لوگ گاڑی لینے آئے ہیں میں کہا میں امی کی طرف جا رہی ہوں میرے کزن آئے لی ہے مامو کی بیٹی تو اس سے ملنے کا پلان ہے تو اس سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں یہ رات آیا ہے کینڈی کھا رہا اور میرے ہزبن گاڑی سے آ رہا ہے تو بس چلتے ہیں اور باقی جو ہوتا ہے آپ سے بات کرتی ہوں صبح بس یہی تھا کہ کام اگر کیا تھا گھر کا صفائی وگرہ کی ہے گھر کی دھرت ہوئے ہیں سارا دھونے کے بعد کیا کہتے ہیں اسے سینیا شمیا سہی ساف کی ساف کرنے کے بعد بس نہا کو نلائے خود نہا کے بس سب کچھ کر کے تو بس ابھی ہم لوگ کر رہے ہیں تو بہت گرمی ہے شدید والی گرمی ہے باقی جو بھی ہوتا ہے آپ سے آپ کو اپ ڈیٹ دیتی رہتے ہیں بیسے تو میں شام کے ٹائم نہیں کرتی جب جب ہر ٹلڈا اگزت ہے تو پھر ہم نے گھر کی طرف نکلتی ہوں تو ابھی ہی ہے کہ میری کسن جو ہے کہ چل دی چلی جائے گی تو اس لیے میں نے کہا اسے مل لوں پھر اس کے گھر آنا جانا بہت کم ہوتا ہے مطلب وہ کافی دور رکھتا تھا میں نہیں جاتی ہوں تو ابھی وہ میری امی کے گھر آئی گیا تو میں نے کہا کیوں نہ جا کے ایک ہو جائے گا میٹ اپ ہو جائے گا دوسرا امی لوگوں سے بھی مل لوں تو ابھی ہے کہ اس بھی ہم لوگ دن کے ٹائم نہیں کر رہے ہیں گرمی بہت ہے ہاں کیا کہہ رہے ہیں باب اچھا تو تہاں بھی آپ کو بتا رہے ہیں کہ وہ زیادہ گرمی ہے ہاں ہاں صحیح اور کچھ اور کچھ بتانا ہے میری بہتے نے اچھا جی اچھا جی اچھا جی اچھا جی اچھا جی اچھا آپ سب کو سمجھ آری ہے نا آپ سب کو ساری باتیں جی اچھا جی اچھا جی سمجھ آگئی ہے سب کو سمجھ آگئی ہے چلیں فرینڈز ملتے ہیں آپ کو وہاں پہنچ کے لیکن جب گاڑی چلتی ہے تو پھر ہوا آتی ہے پھر بیٹر رہتا ہے جب گاڑی روپ جائے تو دھوپ میں فیر کرنی در کیا شکر الحمدر اللہ اللہ پاک نے بارش دیا رات تو ٹھنڈی ہوئی ہے باکی چلتے ہیں آپ موسیقی 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 جی فرنز تو بس ہمیں کی طرف آگئے ٹھائی تو کانشان آتھا لیا ہے تو بس ابھی صدر کی طرف نکلنے کا پلان ہے تو ذرا گھوم پھر کے ہی ہی باقی جو ہوتا ہے آپ کو کھاتے ہوں بیسے سو پیٹ کے باتشاہتے کر رہے تھے تو اس ٹائم موبائل نکلنے کا موقع نہیں ملا تو تو ابھی بس سونے والا ہے ابھی سو جے گا ٹائم ہمیں کافی ہو چک ہے بس یہ ہے کہ گھومنے میں نے کہا تنکھ رہا تھا اندر بیٹھے ہوئے تھے سب نے چانل سے پلان کیا کہ لوگ باہر سے پلان کی تو بس ابھی ہم لوگ باہر سے گھوم کے آتے ہیں اس کے بعد آپ سے بات کرتے ہیں موسیقی 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 جی فرینڈز تو ابھی ہم کو صدر میں پہنچ چکے ہیں اور ابھی ہم بس گلگپپے کھانے لگے ہیں یہ ہی ہماری گلگپپوں کی پلیٹس ساتھ میں میرے بھائی بھی آئے ہیں ہم لوگ ذرا بائر گھومنے پھرنے کے بھی آئے ہیں مزے کرنے آئے ہیں گلگپپک موسیقی 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 آنکھیں بند ہو رہی ہیں صبح ساڑھے آٹھ کا اٹھا گیا اور ابھی میں نے اس کو نلا دیا تھا نلا کے اس کی میں نے صحیح طرح سے مالش کر لیا تو باز یہ گاڑی میں بیٹھتا گیا تو سو گئے تاہاں کا فیس دیکھنے والا ہوا ابھی ہسی آرہی ہے تو بس اس کو میں اچھے سے سلاتی ہوں اور پھر باقی جو اپ ڈیٹ ہوتی آپ کو دیتی ہوں ہم نے بھی شورٹ کٹ لے لیا کیونکہ یہاں پر ایک کالیج ہے تو اس کی وجہ سے بہت زیادہ راش ہوتا ہے تو بس ہم بھی ہم لوگ اندر سے شورٹ کٹ لے کے جا رہے ہیں تو میں آپ کو یہ بتانے لگی تھی کہ امی لوگ کہہ رہے تھے کہ کھانا وغیرہ کھا کے جانا تو ہم نے کہا کہ ابھی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کیونکہ امی بھی وہاں سے شاپنگ کر کے آگئی ہیں ہمارا ویٹ کر رہی ہیں کہ ہم انہیں پک کر لیں تو وہ بھی لوکل آئی ہیں تو آگے سے پھر ہم ان کو پک کرنا تھا ہم نے کہا چلے ہم نکل ہیں اس کے لیے جو ٹائم سے نکل جاتے ہیں امی کہتی ہے پھر کھانا وغیرہ نہیں کھا کے جا رہے ہو تو بھونک کا کوشت آیا ہے تو وہ میں بھائی کر دے دے کیوں کہ جائے جا کو بھنا لے مجھے بھونک کا کوشت بہت پسند ہے بھونک کا کوشت بہت مزید سے سب کو بہت پسند ہے سب بہت شوک سے کھاتے ہیں تو پھر کہتی ہے امی کہ چلو میں بھائی کر دے تو گھر جا کے تڑکہ لگا لینا اچھے سے اس کو صحیح کر کے بھون لینا میں نے کہا ٹھیک ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے جہاں ہم رہتے ہیں وہاں گیس نہیں ہے تو پھر گیس والے جو سارے کام ہوتے ہیں جیسے چنے بوائل کرنا لوگی اور بوائل کرنا تو یاد تو میرے ہزبنٹ کی جو پھکویں ان کے گھر سے ہم لوگ کرواتے ہیں یا پھر میں اپنی امی کے گھر لے آتی ہوں یہاں سے جو ہے میں کر کے لے جاتی ہوں پتہ نہیں ہماری قلی میں گیس کب آئے گی جب تک ہماری جلی میں گیس نہیں آئے گی تب تک ہماری قلی پکی نہیں ہوگی تو یہی ہے کہ اس طرح کر کے پھر ہم لوگ گزارہ کر لیتے ہیں الحمدللہ اللہ پاک کرم ہے سب کچھ ہو جاتا ہے سب کچھ کھانے کو بھی مل جاتا ہے گیس نہ ہونے کے باوجود تو ہر ایک چیز میں شکر ادا کرنا چاہیے تو بس ابھی آدھے رستے میں بھی نہیں پہنچی ابھی بس کہاں پہنچے ہیں مرگا موڑ کراس کی ہے نا بس مرگا موڑ کراس کی ہے بھی ہم نے تو ہر ادھے سے شارٹ کٹ مارے تھے کیونکہ وہاں پہ کالیج ہے تو وہ بہت سا دراشت تھی تہاں سو گیا تہاں کو بہت گنمی لگ رہی ہے حالانکہ میں نے اس کو میں نے لیا ہو گیا ہے ٹھنڈے پانی سے نے لیا تھا اتنا زیادہ بھی ٹھنڈا نہیں تھا کیونکہ اب ٹھنڈ ہو گیا بچھر کے لیے تہاں پہ ٹھنڈا نہیں تھا بس نیم گرم تھا تو باسمالش کی تھی تو اس کو سونا تھا تو یہ اب سو گیا بھی پورے رستے میں سویا ہی رہے گا کارٹا تو بات بھی دھر جل کے آپ سے بات کرتی ہو موسیقی ہی فرینڈز پاس کارٹ پہنچ چکے ہیں بہت گرمی لگ رہی تھی فوراں سے تہاں کو فریش کیا ہے موشو دھوکے اس کو فیل چھیٹ کرایا ہے اس کو بھی تو ایسا ریلیکس کی ہے پھر کپڑے چپڑے سارے سمیٹھے ہیں ہمیں کے پاس بیٹھ کے باتے شاتے کی ہیں گھر پہنچ چکے ہیں گھر خیریت سے تہاں کو گرمی لگ رہی تھی بس کہ پاپا نے اوپر ہی ہمیں اتا دیا تو ہم نیچے بس میں تہاں کو اٹھا کے لیے آئی تھی تو انہوں نے امی کو کال کر دی تو امی آگی تھی تہاں کو انہوں نے اٹھا لیا تھا بس میرے ہزبن پھر چلے گئے تھے گاڑی پاک کرنے کے لیے اوپر کیونکہ بہت تیز دوپ تھی انہوں نے کہا کہ پیدل آئیں گے وہاں سے بتا حق اور گرمی لگے گی تو اس لیے پھر میں اتری اتر کی تھی فوراں سے بس آگی نیچے گھر پہنچ ہوں فوراں سے تو پانشانی پی ہے فریش ہوئے ہیں الحمدللہ خیر خیریت سے پہنچ گئے ہیں بس آج کے لیے اتنا ہی امید کرتی ہیں آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک میرے چینل سبسکرائب میرے چینل اور جتنا ہو سکے اپنے فرنڈز اور فاملی میں شیئر کریں میری ویڈیوز کو آپ لوگ دیکھتا رہے ہیں لیکن آپ لوگ سبسکرائب نہیں کریں کرنی آپ لوگ میری ویڈیو کو سبسکرائب بھی کریں اور لائک بھی کریں اور اسی طرح میری ویڈیوز دیکھتے بھی رہے ہیں اور آگے اپنے فرنڈز اور فاملی میں شیئر بھی کریں اکی تینکیو اللہ حافظ